نزلہ علیکل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے ہوتا رہا ہے نزلہ علیکل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نوڑتی ہے نزلہ ہے نزلہ ینزل تنزیلن انزلہ نہیں آیا ہے مصدقل ما بید ید اے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے ساکھ میں موجود ہے تورات اور انجیل اور یہ کے دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیش انگوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان موجزات کے لیے بھی ہے ہر وہ شیع یعب الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھے گی غور غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا جو شیع بلکل مبرہن کر دے حق و باطل کے ماں بین امتیاز قائن کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے انناللزین کفروا بے آیات اللہ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو ان کے لیے بہت سخت صدا ہوگی اور اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی جہاں رعوف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے لیکن ساتھی شدیدن زنتقام بھی ہے عزوزن زنتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ دونوں شان اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے لیکن ساتھی شدیدن زندگی